اور دیکھو دیکھو کون آیا تم ہندوستان کی سب سے بہترین سرکار اربند کیجری وال کی سرکار کو گرانا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو ہمارے بیدائتوں کو ڈرانا چاہتے ہو تانہ سائی مچا رکھے اس دیس کے اندر تانہ سائی مچا رکھے ہیں تانہ سائی مچا رکھے ہیں نریندر موڈی جی کان کھول کر سن لو دیس کے تانہ سائی کو اگر میری آواز سنائی دے رہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ عام آدمی باٹی ہے ہم اندولم کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں دیکھو آقے دیکھو یہاں ہم آدمی باٹی کے کار کرتا ہے دیکھو دیکھو للکار راہی ہے لاتھی چلاوگے تمہارے پاس جتنی مجبوط لاتھی ہے اس سے مجبوط ہمارے کندے ہیں اس سے مجبوط ہمارے سینے ہیں اس لیے بھاج پائیوں یہ نوٹنکی ہمارے ساتھ مت کھیلو تمہاری ساری چالبازیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اربند کے جریوال بلکل استیفہ نہیں دیں گے اور دیکھو دیکھو کون آیا منج پر آسین ہمارے سبھی سکھ دکھ کے ساتھی سنگھرسوں کے ساتھی اور ہمارا ایک ایک کار کرتا جو بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ ساہی کا جم کر مقابلہ کر رہا ہے اس کو سب کو ہردیک کی گہرائیوں سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور نمن کرنا چاہتا ہوں اور اس آم آدمی پارٹی کے کاریالے سے دیس کے تانہ ساہ کو اگر میری آواز سنائی دے رہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ آم آدمی پارٹی ہے ہم اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہماری پارٹی کو برباد کرنا چاہتے ہو اروند کیدری وال کو تم نے جیل میں بھیج دیا ملیسی سعودیہ کو تم نے جیل میں بھیج دیا ستین جین کو تم نے جیل میں بھیج دیا ان کا گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کی دو کرون جنتہ کو اچھی سکچا دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کے بزرگوں کو تیتھی آترا کرانا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مفت میں پانی دینا چاہتے ہیں ہماری ماتاں و بہنوں کو آرثک سنکٹ میں اپنے پتی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ ہماری ماتاں و بہنیں جب مزدوری کرتی ہیں ان کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ایک آٹھو والے کی بیٹی جو خالد جاتی ہے اس کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ان کا گناہ یہ ہے کہ اربند کجریوال کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماتاں کو بس کی یاترہ کے لئے ایک روپے نہیں دینا پڑے گا تم اندستان کی سب سے بہترین سرکار اربند کجریوال کی سرکار کو گرانا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو ہمارے بیدائکوں کو ڈرانا چاہتے ہو آتیسی کو گرفتار کرو گے سورب بھارت دواج کو گرفتار کرو گے درگیس پوٹھک کو گرفتار کرو گے راگو چدہ کو گرفتار کرو گے ہمارے بیدائکوں کے گھر پہ چھاپے ماری کرو گے ان کنٹیکس کا چھاپا گناہ سنگھ پہ کہلاز گیلوں سے سالے چار گھنٹے پوستاش مارے بیدائیں تانہ سائی مچا رکھیے میں کہنا چاہتا ہوں چھ within مہینے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں نریندر موڈی جی کان کھول کر سن لو عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کر کرتا عام آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتا عام آدمی پرٹی کا ایک ایک منتری اور بیدھاک اپنے نیتا اروند کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہے اروند کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہے ڈلی کے مکھے منتری کے ساتھ کھڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھاجپائی بھاجپائی کہہ رہے ہیں کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے یہ کیجریوال کا استیفہ نہیں مانگ رہے ہیں یاد رکھنا یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال دو کرون جنتہ کا پانی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال مفت بجلی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال محلا کلینک کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال بس کی要 Comics free جو مل رہی ہے اس کو کیونے بند کرتے ارے ایک چھوٹی سی سرکار ڈلی کی کیجریوال کی سرکار اتنی بہترین سرکار ہے اتنی بہترین سرکار ہے کہ اس کے جواب میں گجرات کے اندر اسکول دکھانے کے لیے موڈی جی کو ٹینٹ کا اسکول دکھانا پڑا ہے یاد ہے کہ بھول گیا ہے آتیسی جی یاد ہے نا یاد ہے نا یاد ہے نا آپ ایجوکیشن مینسٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کار کرتا انہوں نے کہا اچھے سکول بنائیں گے اچھے سکول بنائیں گے جہاں پر مکہ منتری تھے نرندر موڈی جی انہوں نے کہا کیجری وال کے ٹکر کا اسکول ہم کو دکھانا ہے تو انہوں نے کرتیم اسکول تیار کیا ٹینٹ والا ٹینٹ والا اسکول تیار کیا ہم نے دلی کے اندر ٹینٹ والے اسکول کی جگہ ائر کنڈیشن کمروں کا اسکول تیار کیا اور نرندر موڈی نے پچیس سال گجرات میں بھاج پائیوں کے ساسن کے بعد ٹینٹ والا اسکول تیار کیا استیفہ دے دو بھائی کل کو بھگونت مان کو گریفتار کر لو کہہ دو گے استیفہ دو وہ کیرلا کے مکھے منتری بیجیان ان کی بیٹی پہ جات شروع کر دی کہیں گے بیجیان جی استیفہ دو منتہ بنر جی جی کے بھتیجے پہ جات شروع کر دی کہیں گے منتہ بنر جی جی استیفہ دے دو تو اس دیس کے قانون میں کہتے ہو مکھے منتری اور عام آدمی برابر ہے تو جرا مجھے بتائیے سومنات بھارتی قانون کے جانکار ہے کیا پردان منتری کو قانون میں چھوٹے قانون میں چھوٹے کیا چھوٹے کیا ارکل کو ایک مقدمہ محالی میں لکھا جائے گا دو دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ جھارکھن میں لکھا جائے گا تین دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ ایک مقدمہ تملناڈو میں لکھا جائے گا پانچ دروگہ وہاں سے آئے گا اور پانچ مقدمہ بنگال میں ہماری ممتہ دیدی لکھ لیں گی تو دس دروگہ وہاں سے آ جائیں گے دس دروگہ آ جائیں گے اور محالی اور روپڑ والا دروگہ آئے گا کہے گا نرندر موڈی جی گھر پہ ہے تو بھات پائیوں جواب دو اس کا کیا دیس کا پردان منتری بنگال کے تھانے میں جا کے جانچ میں سامل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ مجھے جواب دو اس کا کیا وہ سامل ہوگا تمیل نادو کی جانچ میں کیا وہ جانچ میں سامل ہوگا پنجاب کے اندر دروگہ ڈی ایس پی ایس پی انہیر بپکش کے راجیوں سے ریونت ریڈی کے راج سے سدھا رمیہ کے راج سے پہنچ گئے گری منتری امیسہ کے گھر میں بولے امیسہ ہے اس سے پونچتاج کرنی ہے کہیں گے ہم تو گری منتری ہے بولو گری منتری تو سب سمان ہے اس لیے بھاج پائیوں یہ نوٹنکی ہمارے ساتھ مت کھیلو تمہاری ساری چالبازیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اربند کجریوال بلکل استیفہ نہیں دیں گے اور دلی کی دو کروڑ جنتا کے دلی کی دو کروڑ جنتا کے لیے کام کریں گے دلی کی دو کروڑ جنتا کے لیے کام کریں گے کہتے ہیں چٹھی کیسے لکھیں گے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا بھائی چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا آتی سی جی کہ لاز گیلوت کے پاس جیل بھی بھاگ ہے ان سے پتا کر لیجیے گا میں نے تو ڈی پی آر بھی پڑھا سنجی اجھا کو راستے میں بتا رہا تھا جیل منول میں لکھا ہے کوئی بھی ویکتی جیل میں رہ کے آسیمیت چٹھیاں لکھ سکتا ہے آسیمیت پڑھ لینا پتہ نہیں ہمارے میڈیا والے کیوں نہیں پڑھ پاتے بحث چل رہی تھی کیجریبال سرکار کیسے لکھیں گے کیسے چلائیں گے چٹھی کیسے لکھیں گے آسیمیت چٹھیاں لکھ سکتے ہیں آسیمیت اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اگر کوئی سرکاری چٹھی لکھنی ہے تو کوٹ سے پرمیشن اور اگر اور سرکاری چٹھی کوئی ایک منٹ سن لو بات اور کوئی سرکاری چٹھی لکھنی ہے تو جیل سپرینٹینڈنٹ اس چٹھی پہ مہر لگا کے اس کو اٹیسٹ کر دیتا ہے پڑھ لینا سارے کانون تو تم لوگ جیل بھیج بھیج کے پڑھوا دے رہے ہیں ہم لوگوں سارے کانون پڑھوا دے رہے ہیں سارے کانون پڑھوا دے رہے ہیں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ان کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے موڈی جی کیا کہتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی پورت سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھ چھن تک جتنے بھرست آچاری ہیں سب کو بھاچپا میں سامل کروں گا غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا رات میں دس بجے کس ججبے کے ساتھ ہمارا کار کرتا للکار رہا ہے دیکھا موڈی جی دیکھا آنکھے دیکھا یہاں ہم آدمی پارٹی کے کار کرتا ہے دیکھا دیکھا للکار رہا ہے یہ یہ تمہارے یہ تمہارے بندر گھڑکی سے ڈرے گا یہ تمہاری بندر گھڑکی سے ڈرنے والا ہے بھاج بھاجپائیوں کی بندر گھڑکی سے یہ کار کرتا ہے ہمارا ڈرنے والا ہے لاتھی چلاو گے نا لاتھی چلاو گے تمہارے پاس جتنی مجبوط لاتھی ہے اس سے مجبوط ہمارے کندے ہیں اس سے مضبوط ہمارے سینے ہیں اس سے مضبوط عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کار کرتا کا ججبہ ہے لاتھی چلا ہوگے کہتے ہیں بھرسٹا چاریوں کو نہیں چھوڑوں گا ایک ایک بھرسٹا چاری کو سامل کروں گا مجھے آتی سی جی بھاجپا کے کار کرتا ہو بہت بڑی دیاتی ہے سورب بھائی بہت دیاتی ہے بچارے آسام میں تیار ہوئے وارٹر گھوٹالا وارٹر گھوٹالا وارٹر گھوٹالا بکلیٹ تیار کی لاتھی سے اس کو چھ مہینے تک بھاٹا کہ یہ ہیمنت ویسو سرما کا بھرسٹا چار ہے ہیمنت ویسو سرما کا بھرسٹا چار ہے لاتھی کھائے جیل میں گئے گوپال رائے جی کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کار کرتا جلوس نکال رہا تھا موڈی جی ہیمنت ویسو سرما کو گلے لگا رہے تھے گلے لگا رہے تھے وہ رونے لگا اس نے کہا رہے اس نے تو وارٹر گھوٹالا کیا ہے وہ لے کچھ نہیں اب ہمارا بھائی ہے اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کے بعد کہنے لگے عجید پوار نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا کیا ہے چکی پسنگ 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 سارے بھاڈپائی کار کرتا لگ گئے بچارے کہنے لگے موڈی جی کہہ رہے کہ پیسنگ تو پیسنگ کرے گا اب وہ سب کار کرتا ہے بچارے نارا لگا رہے تھے پیسنگ 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 تب تک پتہ چلا اس کو بھی گلے لگا لیا پیسنگ پیسنگ کی جگہ کہنے لگے مکسنگ 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 پیسنگ پیسنگ پھر کہنے لگے حسن مسریف چینی گھوٹالہ کیا ہے سو کرون کا پھر کہنے لگے چھگن لگے مہاراستہ سدن کا گھوٹالہ کیا ہے اور تو اور یہ بھاج پائیوں ان کو سرم نہیں آتی کہتے راستوادی ہیں کہہ رہے تھے آدرس گھوٹالہ کیا ہے ہمارے جوانوں کا پیسہ کھایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے آدھرز گھوٹالے کے خلاب بھاجپا کا کار کرتا ہے لاتھی کارا تھا آدھرز گھوٹالے والے مکہ منتری کو اٹھا کے راج سبہ میں بھیج دیا بھاجپائیوں نے بھاجپائیوں نے آسوک چوہان کو بھیج دیا وہاں گئے کہ لگے ساردہ سکیم کیا ناردہ سکیم کیا مکل راہ سبندو ادھکاری کو بھاجپا میں سامل کر لیا تو میں نے بھاجپائیوں کے لیے نعرہ بنایا ہے جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پتہ دکاری